اسلام علیکم حرمتی کرنے والے کا کیا حال کیا یہ آپ خود آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو یہ کلپ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالی گستاخوں کو اپنی بے زبان مخلوق سے بھی ان کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی اس لئے اس واقعے کے بارے میں مکمل جاننے کے لئے ہماری آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کا دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالی یا اللہ تعالی کے کلام یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس جس نے بھی دشمنی کی اس کا انجام دنیا میں بھی عبرت بنا دیا گیا اور آخرت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے ان سے عداوت رکھے اور توہین و تمسخ اور کان نشانہ بنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اور صحیح بخاری کی دوستو ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی پیغمبر یا ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فیل میں ذکر ہے کہ جب اب رہا خانہ کعب پر سینکڑوں ہاتھی لے کر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالی نے ابابیلوں کو بھیج کر اس سارے لشکر کو تہس نہس کر دیا دوستو آئیے اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا یہ واقعہ دوستو بھارت کی ریاست راجستان میں پیش آیا دوستو کہتے ہیں کہ بھارتی ریاست راجستان کے زلہ ہارمر کی حدود میں واقعے منگتہ نامی گاؤں میں ارجہ نامی ایک ہندو انتہا پسند رہتا تھا دوستو راجستان کا ایک بڑا علاقہ سہرہ اور پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے ان علاقوں میں بسنے والے گاؤں دہات اور قصبوں کی بیشتر آبادی شتربانی کے پیشے سے وابستہ ہے اسی گاؤں میں دوستو ایک عبیدلہ نامی مسلمان جو کہ گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں پالتا تھا اس نے ایک اونٹ بھی پال رکھا تھا مگر اس کی آمدنی کا ذریعہ غلہ بانی تھی دوستو عبیدلہ پانچ وقت کا نمازی نیک اور پرہیزگار شخص تھا اور غلہ بانی کے دوران اکثر قرآن پاک کی تلاوت با آوازیں بلند کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اس کا اونٹ قریب ہی کسی درخت کے ساتھ بندہ ہوتا تھا جو بڑے انہماک سے عبیدلہ کی تلاوت سنا کرتا تھا دوستو منگتہ گاؤں میں ارجہ رام کا تعلق ہندو انتہا پسند تنظیم سے تھا جو کہ ویسے ہی مسلمانوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں ارجہ رام نے کچھ عرصے سے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ اکثر مجمع اکٹھا کرتا جس میں اس کی تنظیم کے دوسرے ہندو انتہا پسند بھی اکٹھے ہوتے تھے اور چونکہ اس گاؤں میں مسلمان تعداد میں کم تھے تو ان کے گھروں یا پھر مسجد کے سامنے یہ لوگ ہی کٹھے ہوتے تھے اور ارجہ رام قرآن پاک کے بارے میں ناؤزبیلہ آل فال بکنا شروع کر دیتا اگر کوئی مسلمان اسے روکنے کی کوشش یا غصہ کرتا تو وہ سب لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے دوستو یہ اسی رمضان جمعے کے دن کی بات ہے جب عبیدلہ اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا کہ انہی انتہا پسند ہندووں کا گروہ وہاں پر جمع ہو گیا ان لوگوں نے آوازیں دے کر گاؤں کے اور لوگوں کو بھی کٹھا کر لیا عبیدلہ قریب بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا ارجہ رام مجمع کے درمیان کھڑا قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا اور ناؤزبیلہ آل فال بک رہا تھا عبیدلہ کو للکار کر کہنے لگا کہ تم ناؤزبیلہ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہو اور ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے خداوں کو پتھر کا بول کر ان کی توہین کرتے ہو آج میں تمہاری اس ناؤزبیلہ جھوٹی کتاب کو جلانے والا ہوں تو تم میں اور تمہارے خدا میں اگر حمد ہے تو اس کو بچالو کہو اپنے اللہ سے کہ کوئی موجزہ دکھائے اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے مجھے کسی طرح اس کتاب کو جلانے سے روک دے دوستو عبیدلہ ایک شریف نوجوان تھا اس کو غصہ تو شدید آیا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب ہندو چاہتے ہی یہی ہیں مگر آج بات صرف باتوں تک محدود نہیں تھی کیونکہ وہ گستاخ کتاب جلانے کی بات کر رہا تھا عبیدلہ اسی وقت اللہ کو دل میں پکارنے لگا کہ یا اللہ تو ہی مدد فرما اور بتا دے ان کافروں کو کہ یہ کتاب اور تو سچ ہے یا اللہ میں کمزور ہوں تو ہی ان گستاخوں کو اس گستاخی سے روک دے تو تو ہر شئے پر قادر ہے دوستو دوسری جانب اڑ جا رام مجمع کے درمیان کھڑا قرآن پاک پر تیل چڑک رہا تھا اور مکروح ہنسی ہنس رہا تھا اور اس کے ساتھ مجمع بھی ہنسی مزاک کر رہا تھا اور بہت سے لوگ اس سارے واقعے کی ویڈیو بنا رہے تھے دوستو اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا اور ماچس کی تیلی جلاتا اللہ نے ایسا موجزہ کر دکھایا کہ وہاں پر موجود سب کافروں کے بھی ہوش اڑ گئے ہوا کچھ یوں دوستو کہ این اسی وقت ابیداللہ کا اونٹ بھڑک گیا اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی رسی تڑوائی اور بھاگتا ہوا اڑ جا کے سر پر پہنچ گیا اس سے پہلے کہ اڑ جا رام کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا اس اونٹ نے غصے سے ایک ہی جھپٹ میں اڑ جا رام کی گردن اپنے موں میں دبوچ لی یہ دیکھ کر مجمع کے لوگ اس کی مرد کو آگے بڑھے مگر اونٹ کے غیز و غزب نے انہیں دور کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا اسی دوران بپھرا ہوا اونٹ اڑ جا کی گردن کو دبوچ کر اس کو زمین پر پٹک چکا تھا جیسا کہ یہ منظر آپ خود بھی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں دوستو اس گستاخ کی گردن اونٹ نے اپنے دانتوں میں چبا ڈالی اور جب تک اڑ جا کے جسم سے جان نہیں نکل گئی اس نے اڑ جا کو نہیں چھوڑا اس کے بعد جب ویشی اونٹ نے مجمع کو دیکھا تو سارے مجمع کی ڈر کی وجہ سے ہی دوڑیں لگ گئیں دوستو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے دیکھ کر وہاں موجود بہت سے ہندووں نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ دوستو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھئے گا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اسی میں پیش آنے والا یہ ایمان افروز واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجے گا اور دوستو آخر میں آپ کو ایک بار پھر ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ